اسلام علیکم میں ہوں شیف نعیم آپ دیکھ رہے ہیں ملکی سپوڈ چینل جہاں سے آپ سے اپنے گھر بیٹھیں بہت آسان بیکنگ اور آج بھی بہت زبروس ریسیپی ہے آپ سب کے لیے آپ کو فنڈنٹ کا کام کرتے ہیں اور اس میں آپ کو پرابلم ہوتی ہے کہ کسی کو بڈر کریم پسند نہیں ہے تو کوئی فریش کریم نہیں کھاتا تو آج میں ایک فراسٹنگ بناتنا سکھا رہا ہوں آپ کو بہت ایزی طریقے سے آپ نے پورے کیک کے اوپر اس چوکلٹ سے کور کرنا ہے اور کچھ نہیں کیجئے گا بلکل پرفیکٹ ریسیپی ہے ضرور رائی کیجئے گا بٹر کریم نہ لگائیں فراسٹنگ میں بھی یہ ڈالیں لیرنگ میں بھی یہ ڈالیں کوئی ٹینچن والی بات نہیں کپ کےک کے اوپر بھی آج اس کو یوز کریں جھٹ پٹ بننے والی ریسیپی ہے انشاءاللہ دعا دیان سے دیکھیں گا پوری ریسیپی کو اور اس ریسیپی کو ہم پکائیں گے ٹھیک ہے جی اس کو پکائیں گے پکانے کے بعد پھر اس کو ہم ٹھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں گے میں لیتا ہوں ایک عدد میں پر فرائی پہن ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلے جو سٹارڈنگ میں ڈالنے لگیں کومیل دودھ ہے میرے پاس سپیچو ڈالیں گے ہم کومیل دودھ اب جس میں کومیل دودھ جائے گا تو یقین اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا لیکن ملکیس فوڈ کی چوکلیٹ بھی ڈالے گی اس سے مزیر ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا ساتھ ہی ڈالیں گے اس کو میں کوکو پاورڈر اور کریں گے اس کو ہلکا سا مکس اس کو مکس کر لیتے ہیں اور پھر لے کے چلکے اس کو چولے کی طرف چلیں جی آپ لوگو دکھ رہا ہوگا الحمدللہ تقریبا یہ مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں فائنل دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کو اب اس کو چولے پہ لے جا کے ہلکا سا گرم کریں گے اور فورا اس کے اندر وپ وپ کریم ڈالیں گے ملکیس فوڈ کی چوکلیٹ جائے گی ملکیس فوڈ کی کریم جائے گی تو یقین اس کا ٹیسٹ لا جواب ہو جائے گا تو اس کو پکانے لگے ہیں بھی ہم چوکلیٹ فروسٹنگ اجزہ کندنسڈ ملک ایک سو پچانوی گرام کوکو پاورڈر ساٹھ گرام وپے وپ وپنگ کریم دو سو پچانوی گرام ملک کیا ڈارک چوکلیٹ ایک سو پچانوی گرام چلیں جی اس کو دوڑا سا گرم کیا ڈالنے لے گے اس کے اندر وپے وپ کریم چھتری کیسے وال کو ساف کر لینا اپنے کریم کے آپ اس کو ہم اگین پکائیں گے اچھے طریقے سے لاسٹ میں ڈالیں گے اس کے اندر ملکیز فوڈ کی ملک چوکلیٹ اب آپ اس کے اندر ڈارک چوکلیٹ ڈال دیں آپ اس کے اندر بلیک چوکلیٹ ڈال دیں آپ اس کے اندر ملک چوکلیٹ ڈال دیں یعنی کہ ٹیسٹ بنائیں گے آپ اپنے حساب سے تین چیزے اس کے اندر چلی گئی الحمدللہ اس کو آپ پکائیں گے بہت اچھے طریقے سے جیسے یہ پکنا سٹارڈ ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر چوکلیٹ ڈالیں گے اور آپ نے اس کو پراپر مکس کرتے رہنا ہے نئی تو یہ جل جائے گا کیونکہ اس کے اندر کوکو ہے اور چوکلیٹ ڈالنے کے بعد تو مزید آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے کریم ڈالنے کے بعد یہ آگیا رنی فارم میں چولا کریں گے ہلکا چولا کو ہلکا کرنا چوکلیٹ ڈال کے اگین مکس کریں گے جیسے ہی چوکلیٹ ملٹ ہو جائے گی ہم اس کو فوراً اٹھا رہیں گے بہت ہی آسم ریسی بھی ہے یہ انشاءاللہ اب آپ کے جو فارمین کے 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 جو آپ لوگ آرڈو ورک کرتے ہیں بہت ایزی ہو جائے گا جن کو بڈر کریم نہیں پسند نہیں سمجھ بیادی بڈر کریم سے کام کرنا تو اب وہ اس کریم سے یعنی کہ اس فروسٹنگ سے آپ بنائیں گے پورے کے کو کور کریں گے لیئرنگ میں بھی لگا سکتے ہیں آل موسٹ پک چکا ہے الحمدللہ چوکلٹ ملٹ ہو گئی یہ بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ چوکلٹ جلنے کا خطرہ ہو جاتا ہے اب اس کو نکالتے ہیں ایک بال میں ڈال کے تھنڈا کرتے ہیں اور اس کا فائنل ٹیکسر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی جناب الحمدللہ یہ دیکھیں آسن اب ایک بال لیتے ہیں اس کو کرتے ہیں تھنڈا روم دمپریچر پر رکھتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں تھنڈا کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک تھنڈا کرتے ہیں پھر اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں اس کو روم ٹمپریچر پر بھی رہنے دیں کوئی ٹیچن والی بات نہیں ہے جیسے آپ کو ایزی لگے چلے جی کر لیتے ہیں تھنڈا تھنڈا کرنے کے بعد میں اس کو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائنل لک دکھاؤں گا اور پھر میں آپ کو باتاؤں گا کیس کو ہم کیک پر کیسے کور کریں گے چوکلیٹ فروسٹنگ اجزہ کنڈنسڈ ملک ایک سو پچانوی گرام کوکو پاوڈر ساڈ گرام ویپ ویپ ویپنگ کریم دو سو پچاس گرام ملک یا ڈارک چوکلیٹ ایک سو پچاس گرام جی جناب الحمدللہ یہ رڈی ہو چکی ہے لیکن آپ لوگ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں نے صرف دکھانے کے لیے اس کو فریج میں رکھا ہے لیکن آپ نے اس کو روم ٹمپریچر پر تھنڈا کرنا ہے ٹھیک ہے جی روم ٹمپریچر پر تھنڈا ہوگا لک ایسا ہے الحمدللہ یہ دیکھیں یہ میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں شاندار کیک اس سے کور ہوگا آپ کا لیکن آپ نے اس کو روم ٹمپریچر پر رکھنا ہے روم ٹمپریچر پر ہی رہے گی یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ٹائم ہوگیا اب یہ خراب ہونے کا خطشہ ہے تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھیں گے اور روم ٹمپریچر پر یہ بہت اچھی جم جائے گی ٹھیک ہے جی یہ صرف آپ کو جلدی دکھانے کے چکر میں میں نے اس کو ایک گھنٹہ فریج کے اندر رکھا ہے تاکہ میں اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو فائنل کر کے دکھا دوں لیکن آپ اس کو روم ٹمپریچر پر رکھیں گے جیسا کہ میں بار بار کہا رہا ہوں آپ سے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے پہلے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جب یہ مکس ہو جائے گی تو یہ ایک جان ہو جائے گی اور اس سے آپ کوئی بھی گانشنگ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں اس سے پائپنگ میں ڈال کے آپ اس سے پائپنگ بھی ایزلی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو روم ٹمپریچر پر رکھیں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گی اس سے بھی مزید ہارڈ ہو جائے گی یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے اس کو فریج میں رکھا گیا ہے تاکہ میں آپ کو اس کا تھوڑا سا لک دکھا دوں اور اس کو آپ نے رکھنا ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لیے روم ٹمپریچر پہ یعنی کہ جب یہ بن جائے ریسیوی اس کو کور کرنا ہے اس کو روم ٹمپریچر پہ رکھ لینا ہے ٹینشن پری ہوکے اس کے بعد سیکنڈ ہے اپنے ورکنگ شروع کر دیں اور اس کو آپ نے روم ٹمپریچر پہ ہی رکھنا ہے یہ تنی جلدی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی آپ نے اسی ریسیوی کو سیم ایسے یہ ٹرائی کرنا ہے انیس بیس کر سکتے ہیں چاکلٹ چینج کر سکتے ہیں ملک چاکلٹ لے لیں ڈار چاکلٹ لے لیں تو یہ ریسیوی میں انیس بیس ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی چل کو سبسکرائب کریجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ کو بھرپور فائدہ اٹھا سکے کہ کوئی بیکن ہوگی انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاکلٹ فروسٹنگ اجزہ کنڈنسٹ ملک ایک سو پچانوی گرام کوکو پاودر ساٹھ گرام ویپے ویپ ویپنگ کریم دو سو پچاس گرام ملک یا ڈارک چاکلٹ ایک سو پچاس گرام تدکیم ایک پین میں کنڈنسٹ ملک اور کوکو پاودر ڈال کر مکس کر لیں اور چولے پر پکا لیں اب چولے کی آج ہلکی کر کے ویپ کریم ڈال کر مکس کر لیں مسلسل چمت چلاتے رہیں آخر میں چوکلٹ ڈال کر مکس کر لیں جیسے ہی چوکلٹ میلٹ ہو پین کو چھولے پر سے اتار لیں روم ٹیمپریچر پر ڈھنڈا کر لیں سونچ کی آئیسنگ فروسٹنگ اور ٹاپنگ کے لیے استعمال کریں نمید 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 ترجمد نمید ن